بسم اللہ الرحمن الرحیم ساری تعریفیں اللہ کے لئے درود اور سلام محمد و عالم محمد اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الودائشے کی چوتھی تقریر قصد مسیب میں آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں ذکر تھا کل فرانس کا کہ فرانس کے بچنے والے کتنی عقیدت رکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام سے کتابیں لکھیں اور ان کے دانشور ان کے شعرہ ان کے عدیب دیکھئے جہاں علم ہے وہ مولا علی اور امام حسین سے تعریف ضرور حاصل کرے اللہ جہالت زائرے کے انسان کی دشمن ہوتی ہے اس لئے تمام پیغمبر یہ کہتے تھے کہ علم حاصل کرو اور سب سے زیادہ دنیا میں ہمارے پیغمبر نے اس بات پر زور دیا کہ علم سیکھو سکھاؤ اور اس کے بعد ہمارے آئمہ نے اور سب سے بڑھ کے مولا علی نے کہ جب بھی زبان کھلے محفل میں بیٹھو بزن لگاؤ دو آدمی جمع ہوں تو علم بولو علم کی بات کرو اور انسان کو کوشش کرنا چاہیے کہ وہ جہالت سے بچے اس لئے سارے اقوال مشہور ہوئے دنیا میں کہ بات کرنے سے پہلے اسے تولو کہ جو بکنے جا رہے ہو یہ حالت تو نہیں ہے کہیں تو اب چار آدمیوں میں بیٹھ کے انسان بولے اور اسے بولنے کا صلیقہ نہ آئے اور وہ علم نہ بول سکے ذہانت نہ استعمال کر سکے تو ایسے انسان کے جینے سے کیا فائدہ ہے جاہل انسان زمین پر بوجھ ہے جاہل اسے جینے کا حق نہیں ہے دیکھیں سمجھتے ہیں جاہل لوگوں کو جینے کا حق ہے جاہل لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے جاہل کو بلکل حق نہیں ہے کہ وہ اس زمین پر زندہ رہے اور جو لوگ انسانوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں وہ سب سے بڑے مجرم ہیں وہ بڑے مجرم ہیں وہ سب سے بڑے جاہل ہیں کہ جو انسانوں کو جاہل رکھنا چاہتے ہیں اس لئے کہ ہر پیغمبر ہر امام کی یہ کوشش تھی کہ جو انسان ہمارے قریب آ گیا ہماری محفل میں آ گیا اب وہ علم سیکھ کر جائے اس لئے کہ ان کا سکھایا علم پھر یہ نہیں کہ وہ اس کو محدود کر لے گا امام کو معلوم ہے یہ آگے بڑھائے گا اس لئے کہ جس علم میں کشش ہوتی ہے انسان رکھتا نہیں ہے اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں یہ شیعہ قوم کے افراد یعنی سیکڑوں مجلسیں سنتے ہیں ہزاروں مجلسیں سنتے ہیں بجائے اس کے کہ مجلس میں کا پیس کوئی ٹکڑا آگے بڑھ کے بیان کرتے رہے روز نکلے یہاں سے اور اسی جہالت میں وہی جاہلانہ باتیں دورانہ شروع کر دیں اس سے ہے بچنا موضوع اسی کو بنا ہو آلِ محمد کہ ہم جب بولیں گے تو آلِ محمد بولیں گے آلِ محمد بولیں گے کوئی نئی چیز پڑھئے سنائیے آج ہم نے یہ پڑھا یہ بات انگریزوں نے سیکھ لی یورپ والوں نے سیکھ لی یہ ایسے نہیں آپ جب تک تجربے سے نہیں گزریں گے آپ کے سمجھ میں یہ باتیں آئیں گی نہیں ہم اگر بتائیں گے بھی تو آپ کے حافظے میں نہیں رہیں گی آپ پورے امریکہ پورے یورپ میں چلے جائیں کیا مجال جو آپ سے کوئی بکواز گفتگو کرے بولے گا معلوماتی بات بولے گا علمی بات بولے گا وہاں یہ پایا ہی نہیں جاتا کہ اس کے گھر میں کیا واہ اس نے کیا کہا اس سے کیا ہو گیا یہاں موضوع ہی نہیں ہے ان کیا بیلے میں کیا ہو گیا پڑھوس میں کیا ہو گیا انہوں نے کیا کہہ دیا تھا وہ کیسے ہیں فلانے کیا ہیں وہ مولانا یہ مولانا وہ علماء یہ فلانا گروپ یہ گروپ وہ گروپ یہ سب آپ کو ہی مبارک یہ سب آپ کی ترقیوں کو روکے بیٹھا جا ہوا ہے وہ ہر آن یہ سوچتے ہیں کیا لکھنا ہے کیا بولنا ہے کیا پڑھنا ہے لاکھوں کروڑوں انسان جہاں صبح جلدی اس لئے سوکے اٹھ رہے ہیں کہ آج جا کر آفیس میں ہمیں کوئی انسانی خدمت کرنا ہے وہ نوکرییں اس لئے کرتے ہیں وہ اس لئے نوکری نہیں کر رہے ہیں کہ ہمیں پیسہ چاہیے وہ تو نے معلوم ہے ملے گا ہمارا ملک امیر ہے ملے گا لیکن وہ صرف اس لئے اپنے ٹائمنز کا خیال رکھ رہے ہیں کہ اگر آج ہم اپنی سیٹ پر نہیں بیٹھے تو کئی انسانوں کا کوئی نقصان ہو جائے گا وقت کی قدر وقت کی قدر لفظوں کی قدر ہم اپنے لفظ ناقدری میں زبا کر ڈالتے ہیں کہ وہ لفظ قیمتی جو اللہ نے اتارے وہ حروف ہم استعمال کر رہے ہیں غیبتوں میں برائیوں میں سادشوں میں وہ یہ سب نہیں کرتے ہیں اس لئے ان کا ذہن تلاش میں رہتا ہے سچ کہاں ہے اور اچھائی کہاں ہے سچائی کہاں ہے اور اچھائی کہاں ہے کارٹون انہوں نے بنائے کارٹون انہوں نے کسی امام پیغمبر کے نہیں بنائے اس لئے کہ کسی نے دیکھے ہی نہیں انٹرنیٹ کھول کر کسی نے دیکھا نہیں حالکہ دو سو سیتالیس اغباروں نے وہ شائع کیے وہ کارٹون کسی امام پیغمبر کے نہیں بنائے وہ اسامہ کے بنائے طالبان کے کارٹون بنائے آپ کو یقین نہیں تو آپ انٹرنیٹ پہ کارٹون دیکھ لیجئے اسامہ کے بنائے ہیں اور طالبان کے بنائے ہیں نیچے لکھا انہوں نے محمد اسامہ اس کا پورا نام ہے بس اسامہ آگے نہیں دیکھا محمد لفظ لے کے اور شروع ہو گئے محمد کا کارٹون محمد کا کارٹون محمد کا کارٹون آپ دیکھیں کمخلی جہالت یعنی کلیر شکل اسامہ کی ہے کہ اس کے ہاتھ میں تلوار ہے اس نے ایک سر کٹ دیا ہے اور پوری دنیا کے سر کٹ کے پھیک دے گا اسامہ محمد اسامہ نیچے لکھا ہوا ہے کہ دہشدگرد بنا ہوا ہے تلوار لیے ہوئے اب اس کو انہوں نے موڑ دیا کہ یہ سرکار کا کارٹون بنا گیا اتنے بدقل وہ نہیں ہے کہ سرکار کا کارٹون بنائیں وہ آپ سے زیادہ سرکار کو جانتے ہیں آپ نے اپنے عوام کو دھوکہ دے دیا پورے پاکستان میں دھوکہ دے دیا گیا کہ سرکار کا کارٹون بنا وہ دیہات پنجاب کے دیہات جو لٹھی ہیں لے کے نکل آئے سے لاہور کو جلانے کے لیے ان کو کیا پتہ کارٹون کیا ہوتا ہے اور خاکہ کیا ہوتا ہے انہوں نے تو پورا مال لوڈ جلا کے پھیک دیا پورا لاہور جلا ڈالا تو کیا یہ لاہور ہی کارٹون بنا رہا تھا کیا یہ لاہور کے مال لوڈ کے لوگ کارٹون بنا رہے تھے ستر اسکوٹریں جلا دیں کس کی؟ دینمارک والوں کی؟ ناروے والوں کی؟ یہ کیا ہے؟ جہالت یہ جہالت کہ ہم جو ملے گا اسے مار ڈالیں گے جو سامنے آیا گا اسے مار ڈالیں گے ہم جو لوس میں اٹھلے ہوئے ہیں یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ نہیں ہے کہ جو یہ ہوا اور اب کہاں گیا؟ اب کہاں گیا؟ سامرے کے واقعے کے بعد سارے مسلمان چپ کیوں بیٹھ گئے؟ کیوں چپ کیوں بیٹھ گئے؟ بوش یہ کہہ سکتا ہے کہ سامرے کا روزہ میں دوبارہ تعمیر کروا دوں گا ٹونی بلیئر یہ کہہ سکتے ہیں کہ برطانیہ کی طرف سے سامرے کا روزہ ہم یہ جنگ اخبار میں ہیڈنگ لگ گئی ہے سوال یہ ہے کہ یہ قاضی حسین احمد نے کیوں نہیں کہا؟ کہ جماعت اسلام ہی روزہ بن بائے گی؟ سوال یہ ہے بھئی اس پتو شیعہ سننی سب متحدہ مجلس ایک ہو رہے ہیں شیعہ سننی سارے علماء ایک ہو رہے ہیں تو سارے علماء اعلان کرتے ہیں ہم سب علماء پہنچنا ہیں سامرے ہمیں آپ راستہ دیجئے ہم آکے چک کرتے ہیں اور ہم کھڑے کھڑے ابھی تعمیر کرواتے ہیں پیسے کی کیا کمی ہے پاکستان کے پاس؟ بجائے اس کے کہ آپ یہ کہتے آپ یہ بھی نہ کہہ سکے کہ یہ غلط ہوا ہے کسی کا بیان نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا بیان؟ اس لیے بیان نہیں دیں گے کہ آج یہ آرام سے کہہ دیا کہ یہ امریکہ نے گرایا ہے اسرائیل نے کیا ہے یہ لیکن جس دن یہ کہتے کہ اسرائیل اور امریکہ نے گرایا ہے تو وہ پلٹ کے پوچھتے جنت البقی کس نے گرایا ہے؟ جنت البقی کس نے گرایا ہے؟ اور جنت البقی میں کوئی ایک قبر تو ہے نہیں میں گنواد ہوں آپ کو جنابِ سیدہ کی قبر گرائی امامِ حسن کی قبر گرائی امام زنال عبدی علیہ السلام کی قبر گلائی امام محمد باقر علیہ السلام کی قبر کو ڈھایا امامِ جعفرِ صادق علیہ السلام کی قبر کو ڈھایا فاطمہ بنتِ اسد کی قبر گرائی جنابِ اخیل کی قبر گرائی اصحاب کی تمام کی قبر گرائی اس کے بعد ہی دھر جنابِ امی لیلہ جنابِ امی رباو امی البنین سب کی قبریں تھی جنابِ سیدہ کے قبر سے قریب سب کی قبریں گرائی سب کی قبروں پر روزے بنے تھے رسول اللہ جس کے دین پر چل رہے ہیں ان کی والدِ گرامی جنابِ آمنہ کی قبر تو پچھلے سال گرائی ان کے والدِ گرامی جنابِ عبداللہ کی قبر پچھلے سال ڈھائی جنابِ خدیجہ کا مکان گرائی جنابِ عبد المطلب کی قبر گرائی جنابِ حاشم کی قبر گرائی یعنی جتنے بنی حاشم کی قبریں مکہ سے اور مدینے تک تھی سب کی ارادی ہیں کس نے امریکہ نے امریکہ نے اور اسرائیل نے یہیں پر سوچ بنائیے اور فکر بنائیے ضروری نہیں کہ سب کچھ لوگ کچھ لوگ جو باتیں بتانے کی ہیں وہ نہیں بتاتے کیوں؟ اس لئے کہ علم سے دور ہیں جہالت کی طرف پڑوسی ملک ہے فرانس کا جرمنی جرمنی وہ ملک ہے جس نے پوری دنیا میں سائنس نہ پیدا کیے اور ان کے سائنس نہ امریکہ اور روس کے کام آئے ہٹلر کا ملک ظالم ہے ظالم ہے ظالم ہے ہاں بڑا ظالم تھا یہودیوں کو بہت قتل کیا یہودیوں کو بہت مارا آستہ آستہ انہوں نے اپنے آپ کو مینٹین کیا دیکھیں جو قوم اپنی اصلاح نہ کرے حضور نے یہ سمجھایا کہ اچھی باتیں بروں سے سیکھ لو اگر وہ تمہاری نظر میں برے ہیں تو ان کی اچھی باتیں مسلمان کیوں نہیں لے لیتے انہوں نے یونسٹیز بنائی انہوں نے اپنے ملک کو سجایا جدھر بھی نکل جائیے لگتا ہے جنت میں آگئے کیا درخت ہیں کیا فضا ہے کیا ہوا ہے کیا بادل ہیں کیا سڑکیں ہیں کیا عمارتیں ہیں جدھر سے نکل جاؤ بڑے بڑے شہر شہر عظیم الشان ایسے ائرپورٹ کہ حد نظر تک جہازی جہاز خوبصورت ملک دو حصوں میں ثابق ہو گیا انہوں نے ان کے جو بڑے شہرہ اور دانشور گویٹے گویٹ انسٹیٹوٹ فرنگفورٹ میں دیکھا میں انہیں جا کے وہ اس کا اپنا مکان تھا چار منزلہ مکان چار منزلہ مکان اور وہ وراثت نے اس کو اپنی لادی سے ملا تھا آج وہ بہت بڑا انسٹیٹوٹ ہے پھر اس کے کام جو اس نے کام کی وہیں پر وہ گھڑیاں لگی ہوئی ہیں جو اس کے استادوں نے اس کو بچپن میں بنا کے دین دیں جو موسم بتاتی ہیں گھڑی بتاتی ہے چاند کب نکلے گا ایسی سی گھڑیاں بنائیں بس ایک علمی فضاء ہے آپ جدھر بھی نکل جائیے معلومات ہو رہی ہیں معلومات ہو رہی ہیں انہوں نے کئی برس پہلے تقریباً پچاس برس پہلے ایک انسٹیٹوٹ کی بنیاد رکھی اور اس میں انہوں نے یہ تیع کیا کہ دنیا کے جتنے بھی مذہب ہیں ان پر یہاں ریسرچ ہوگی اور اس مذہب کا جو اسکالر آئے گا ہم اسے وظیفہ دیں گے یہودی آئے توریت پہ کام کرے انجیل پہ کام کرے مسلمان آئے قرآن پہ کام کرے ایک انہوں نے بہت بڑا اسٹیٹوٹ کے درمیان میں حال میں ایک بہت بڑا چبوترا بنوایا بہت بڑا اور اس پہ پانچ رہلیں رکھیں چار کونوں پر چار رہلیں رکھیں نیچی ایک پہ انجیل ایک پہ توریت ایک پہ ضبور لیکن بیچ کی جو سب سے بڑی رہلیں اونچی بڑی اس کے اوپر قرآن رکھا اب یہ پورے ملک کی نمائندگی ہو رہی ہے جرمنی کی یعنی قرآن کو انہوں نے سب سے اوپر رکھا اور جتنے جرمن اسکالرز تھے انہوں نے قرآن پر ریسرچ کی اس اسٹیٹوٹ میں اور اتنا دل لگا کے کام کیا کہ مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کام کیا جا سکتا ہے جناتی کام سوہ جنات کے بس کی بات نہیں تھی جو انہوں نے کیا انہوں نے قرآن کے زیر و زبر گینے اس وقت کمپیوٹر ایجاد نہیں ہوا تھا جب یہ کام انہوں نے شروع کیا انہوں نے قلم کی نوک سے قرآن کے زبر گینے کے کتنے زبر ہیں کتنے زیر ہیں کتنے پیش ہیں کتنی تجدیدیں ہیں کتنے جزم ہیں کتنے بے ہیں اور یہ تک آئے کتنی آیتیں ہیں اور گندی کر کے انہوں نے ایک سفے میں پورا چارٹ قرآن کا بنا دیا اس کے بعد پھر انہوں نے جو سب سے بڑی ریسرچ کی جو حیرت انگیز ہے کون سا لفظ قرآن میں کتنی بار استعمال ہوا ہے یہ کارنامہ ہے جرمن نسکالر کا جرمنیوں کا کارنامہ کہ انہوں نے اللہ سے لے کر لفظ اللہ سے لے کر اور یہ سے اگر مثلا ید اللہ ہے تو حروف تحجی کے ادبار سے بتایا کہ پورے قرآن میں اللہ کتنی بار آیا ہے اور جتنی آیتوں میں اللہ آیا تھا آیتوں کی فیرز بناتے گئے لفظ سجدہ کتنی بار آیا ہے قرآن میں لفظ یقین کتنی بار آیا ہے حروف تحجی کے ادبار سے زخیم کتاب تیار کر دی جرمنی سکالرز نے اب جب وہ کام کر چکے جب وہ چھپا چکے مسلمان اٹھا لائے مصر میں لا کے چورا کے اپنے نام سے چھپا اور اس کے بعد یہاں پاکستان بھی یہاں بھی چھپ دیا اب سب کے گھر میں ہیں لیکن لکھا مصری عالم ازہری نے یہ کام ازہری کا مو یہ کام کرے گا کام انہوں نے کیا پھر اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ پر ایک کتاب لکھی جس میں جرمن اسکالرز نے جو 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 رسول اللہ کے بارے میں کہا تھا اس کو جمع کیا پھر پورے ملک سے تمام دانشوروں کا انٹرویو لیا کہ آپ کی نظر میں قرآن کیا ہے کیسی کتاب ہے مقالے لکھوا ہے ان کو جمع کیا اور انہوں نے میرنیز کے کلام کا جرمن زبان میں ترجمہ کیا اور یہ بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا شاعر ہے اور جو کچھ اس نے کہا یورپ کا ایک شاعر بھی اپنے شیر میں یہ باتیں نہیں کہہ سکا اس لئے کہ حساسیت جو ہے انسان کی احساس احساس کو لفظوں میں بیان نہیں کرس کیا جا سکتا لیکن انیس نے حسیات کو نظم کیا اور اس پر انہوں نے ریسرچ کیا اور انیس کا ایک شیر انہوں نے گولڈن لکھ کر لگایا کہ یہ شیر دنیا کا سب سے بڑا شیر ہے اس کے بعد جو سب سے بڑا کارنامہ اس عہد کا ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے صور ہیں اور اس کتاب کا نام رکھا مقص جہان شیع امام صادق شیعوں کی کائنات کا دماغ ہیں چھوڑ دیتے شیعوں کا ذکر نہ کرتے لیکن کیوں کرنا پڑا ہوں گے اس لئے کہ وہ علم پسند ہیں انہیں معلوم ہیں کہ شیعوں کو استعمائی حیثیت دینے والے جعفر صادق ہیں ایک فکر کو دیا اور اس فکر کو بنا کر ایک تحصیب کی شکل میں امام نے ان کو دیا حسیم کتاب کہ جو یہاں علتوں میں ترجمہ ہوئی سپرمین جعفر صادق کے نام سے دنیا کے تئیس دانی شوروں کی نظر میں امام صادق سب سے پہلے جرمنی زبان میں یہ کتاب چھوڑی جب جنگ عظیم ہو رہی تھی اس وقت ایک تحریک چلائی کہ لڑائی کو کیسے روکا جائے اس لئے کہ یہ جو بم گر رہے ہیں اس سے جو لوگ تباہ ہو رہے ہیں اس بھی کتنے بچے یتیم ہو رہے ہیں کتنی عورتیں بیواہ ہو رہی ہیں تو اس نے تحریک چلائی کہ بھائی تم ان بچوں کو کیوں یتیم کر رہے ہو ان کے سر سے ان کے ماں باپ کا سایہ کیوں چھین رہے ہو اس جنگ کو بند کرو اب دیکھیں اس نے ترقیب ایسی کی اس نے ترقیب یہ کی کہ پورے یورپ کے بچوں کو جمع کیا اور ان کی ایک انجومن بنائی اور انجومن بنانے کے بعد ان بچوں سے یہ کہا کہ تم یہ اعلان کرو کہ ہم بچوں نے جو ادارہ بنایا ہے ہم یو اینوں کو درخواست دینا چاہتے ہیں جنگ بندی کے لئے کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے اور ہم نے اپنی انجومن کا صدر کائنات کے سب سے بڑے بچے علی ازغر کو چُنا ہے علی ازغر کو چُنا ہے آپ نے فکر دیکھی حسین کہاں کہاں ہے عزداری کہاں کہاں ہے یونان کا آپ کو بتا چکے فرانس کا بتا چکے آج میں جرمنی پہ تقریر کر رہا ہوں انگلینڈ پہ بھی کروں گا ابھی میں مسلم ملکوں میں داقل نہیں ہوا یہ تو آپ کے ملک ہیں آپ کرو یا نہ کرو کروگے تو آپ کا فائدہ نہیں کروگے تو آپ کا نقصان ان کو دیکھو جنہیں کوئی تبلیغ کرنے نہیں جا رہا مگر وہ حسین کو جانتے ہیں ایلیکزنڈر گونل ایلیکزنڈر گونل ایلیکزنڈر گونل پھر اس نے درخاز دی اقوام متحدہ کو امریکہ میں درخاز داخل کی اور کہا یہ بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اور ان کا سردار علی ازغر ہے اس کا نام رکھا اس نے معصوموں کا ستارہ اور پھر اس نے اپنی زبان میں ایک مرسیہ لکھا علی ازغر کا جو فرنچ زبان میں اور چرمن زبان دونوں میں شایع ہوا اور پوری دنیا میں پھیل گیا اور ایسا مرسیہ لکھا اس نے کہ آپ ابھی اس کے کچھ شیر سنیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ تو مجلسیں سنتے ہو اس لئے آپ علی ازغر کو جانتے ہو وہ مجلسیں کہاں سن رہا تھا لیکن جب آپ اس کی معلومات دیکھو گے تو حیرت کرو گے کہ ایک یورپ میں بیٹھا ہوا یہ شخص وہ باتیں کیسے جانتا ہے جو ہم صرف مجلس میں سنتے ہیں اور میں آپ کو اردو ترجمہ اس کا یہ انگریزی میں بھی ہو چکا فرنچ میں بھی جرمنی میں پوری دنیا میں یہ مرسیہ مشہور ہے اور الیکسنڈر گونیل کی تصویر بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں اور ان کو بہت بڑا ایوارڈ دیا گیا اس مرسیہ پر جو انہوں نے علی ازغر کا لکھا یہ ہیں الیکسنڈر گونیل جنہوں نے اتنا زخیم مرسیہ علی ازغر پہ لکھا اور جہاں پر وہ درخواست بھیجتے ہیں ایو اینو کو اس کے کچھ ٹکڑے ہم آپ کو سناتے ہیں اور کیوں متاثر ہوئے شہدادے سے کیسے متاثر ہوئے الیکسنڈر اس کا ترجمہ افریقہ میں بھی ہوا انڈیا میں بھی ہوا اور پوری دنیا میں اس کو پڑھا گیا اور لوگ حیران ہوئے کہ ہمیں یہ بات الیکسنڈر کے ذریعے پتا چھلی کہ چھ مہینے کا بچہ بھی اتنا طاقتور ہوتا ہے اور جو اس نے فکر پیش کی حال میں دنیا کو پی در پی ایسے ہولناک مسائب و آلام سے سابقہ ہوا جن کا انسانیت کے ساتھ انتصاب تصور و قیاس سے باہر تھا ایسا منظر آتا ہے کہ علماء و شورا و مفکرین کی صداحہ سال کی کابشیں اور مذہب کی سلیوں کی کوششیں جو میار اخلاق کو بلند کرنے کے لئے سرف ہوئیں سب حرف غلط ہو کر رہ جائیں گی بدترین مجرمانہ ذہنیت اور غیض و غضب کے شیطانی جذبے نے انتہائی قابل نفرین جنگ کا آغاز کیا یہ جنگِ عظیم کو کہہ رہا ہے وہ اور آج تک بھی اس کی بھیانک تباہ کاری بربادی اور مسائب سے قرے عرض کو نجات نہیں ہوئی یعنی ان دونوں جنگوں کے اثرات پہلی جنگِ عظیم اور دوسری جنگِ عظیم آج تک وہ اثرات ختم نہیں ہوئے جاپان اب تک رو رہا ہے ناگہ ساکی اب تک یادگار منا رہا جائیں ایٹم بم بھیگا گیا تا پہلے ایٹم بم کے پھٹنے سے جو ناقابل تصور اور بے حساب بربادیاں اس خاکی دنیا میں ظہور پذیر ہوئیں اس کے نتیجے میں فکروں میں انقلاب اور ذہنوں میں ایک عجیب و غریب میلان و رجحان رونما ہوا اور وہ یہ کہ اہد حاضر کا انسان زندگی سے سخت بتل ہو گیا اس کو شدت سے یہ حساس ہوا کہ قرے عرض پر زندگی بہت بے قیمت ہو چکی اور اب اس کا خاتمہ کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتا اور اسی بنیاد پر اس جذبے کی نشو نمہ ہوئی کہ زندگی سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے تصوری میں بہتری ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس کی عبارت اب وہ دیرے دیرے پوری دنیا کے مسائف آلام انسانی پریشانیوں سے ہوتا ہوا اس وقت آپ کے سامنے خداوند عالم پر اعتماد اور پھروسے کی عالی مثال کے طور پر معصوموں کا ستارہ پیش کیا جا رہا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ صرف علی ازغر نہیں سمجھو کہ علی ازغر کا دادا کون تھا تعرف کرواتا ہے علی کون نے اور پھر وہ علی کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ اتنا نامور پوتا آپ کا پیدا ہوا پھر وہ علی ازغر کے باپ کی تعریف کرتا ہے سب سے آخر نے اس نے ماں کی تعریف کی ہے اور وہیں پہ اس نے قیامت کر دی ہے اور وہیں پہ ہم اپنی تقریر کو ختم کریں گے کہ یہاں اس نے علی ازغر کی ماں کو خراج پیش کی رہا ہے اور یہ فکر اردو مرسیہ جو آپ سنتے ہیں شہری سنتے ہیں اس سے بلکل الگ ہے اس لئے کہ سوچ ہی الگ ہے اس لئے کہ وہاں کا عدب وہاں کی سوچ وہاں کی فکر یورپ کی تو اس آئینے میں اس نے علی ازغر کو دیکھا اور کس کس طرح اس نے نکتے پیش کی ہیں اور وہ آپ دیکھیں گے تو ایسا رگتا ہے کہ جیسے وہ علی ازغر کو سامنے دیکھ رہا ہے اس نے یہ تصور نہیں کیا کہ ماذا اللہ کسی دنیا سے جانے والے کا مرسیہ لکھ رہا ہوں وہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے میں باتیں کر رہا ہوں علی ازغر سے مخاطب اور صحیح ہے کہ اللہ کی راہ میں جو شہید ہو جائے وہ زندہ ہے تو یہ تصور ہمارا ہے کہ ہم شہیدوں کو زندہ سمجھتے ہیں لیکن وہ علی ازغر کو سامنے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد وہ بات کر رہا ہے کہتا ہے دیکھیں اس میں کوئی علجنے کی بات نہیں بس آج کی مجلس کا موضوع ہی ہے تاکہ آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اس ایک چیز سے آپ کو پتا چلے گا کہ پوری دنیا میں کہاں کس طرح بیٹھ کر لو کربلا اور امام حسین کے بارے میں سوچ رہے ہیں آپ تو ایک گھنٹے کی مجلس بیٹھ رہے ہو نا یہاں لیکن مہا آپ دیکھیں کہ اس نے کتنا وقت صرف کیا ہوگا اس کو لکھنے کے لئے اور کتنا اس نے کربلا کو پڑھا ہوگا ہے نا شیرخاروں کے آسمانی ستارے یہ اس نے شروع کیا یہاں سے تخاتب شہزادے سے الیکسنڈر گونل شروع کرتا ہے شیرخاروں کے آسمانی ستارے علی ازغر پیارے سردار ستم رسیدہ جسموں کے آقا دل جیتنے والے دلوں کے تیری طرف بلند ہوتے ہیں لا زوال عشق و محبت کے شولے کبھی نہ بجھنے والے دیرت کے دیکھیں کہ کسی کی زبان کا ترجمہ اس کی عصبت کو ظاہر کرتا ہے کہ خیالات پیش کرنے کے لیے کس زبان میں کتنی طاقت ہے اب ارتو میں اس کو کھیچ کرتا ہے ظاہر ہے کہ اس نے دل نکال کر رکھ دیا ہوگا اس کی اپنی شاعریہ ہے تازین سے خمیدہ ہیں جن کی بدولت ہماری روحیں حضور میں دم گھٹنے والے ریگستان کے درمیان کربلا کے میدان میں تیرے بزرگوار والد کے ہاتھوں پر تیری شہادت کا ناگہانی سانحہ ستم ڈھانے والا ہے ہم سب معصوموں پر جو تیرے جوشیل فدائی ہیں یہ بچے چھوٹے کہہ رہے ہیں اس غم کے اثر سے ہمیشہ ہمیشہ ہمارے دل ٹوٹے رہیں گے لیکن میں تیری شہادت آقا اور یہی کلفت و مصیبت اندو غم کے ذرات میں اس بیابان کے جس نے بیق وقت مشاہدے کیے دو مناظر کے تیری موت اور تیری فدہ کے اس نے دو منظر چنے ہیں اور دو منظر اس نے دکھائے ہیں ایک علی ازغر کی موت ایک علی ازغر کی فتح تیری فتح کے ہمارے دلوں میں تیری تیری الفت و محبت کا جوش و بلولہ روز پروز بڑھاتی رہے گی کیونکہ تیرا معصوم تازہ خون جو غیرت اور ہمیت کے نام پر بہ گیا ہے دوبتے سورج کی درہاں عزت و فتح مندی کی سرخروی کا حاصل ہے تیرا نام علی ازغر تیرا مقدس نام علی ازغر شیروں کی دہاڑوں میں گونچتا ہے تیرا نام شیروں کی دہاڑوں میں گونچتا ہے تیرا نام پرندوں کے نغموں میں قیف پیدا کرتا ہے تیرا نام فبواروں اور چشموں کی روانی میں تیرے نام کا ترنم ہے دیکھیں پتہ ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تشریح کا وقت نہیں ہے یعنی جن چیزوں میں معصومیت ہے وہ ان چیزوں کی تجبیح دیتا جا رہا ہے کہ تیری جو معصومیت تھی وہ چشموں کی روانی میں نظر آ رہی ہے کھلتے ہوئے پھولوں میں نظر آ رہی ہے بچہ بچہ ہے معصوم معصوم ہے فبواروں اور چشموں کی روانی میں اسی کا ترنم ہے پھڑکتے جھنڈوں کی آوازیں اس کی ترجمانی کرتی ہیں پاو پھٹنے تازہ نسیم کے جھوکے اس نام کو جگہ جگہ پھیلاتے ہیں انہیں فطرت سے قریب کر دیا علی ازغر کی شہادت کو کائنات پہ پھیلا دیا اس نے جس وقت کے آسمان کا سورج بادلوں میں اور نباتات میں رنگ آمیزی کرتا نظر آتا ہے یہ ایک خالص روح بن کر فصل بہار کے پھولوں کی خوشبوں میں سرائیت کر جاتا ہے تیرا نام علی ازغر سورج کی عالم تاب روشنی میں چمکتا ہے فضا نیلگوں کو منور کرتا ہے قرمزی ستاروں میں درخشندہ ہے گلاب کے پھولوں میں بہار دیتا ہے سیمی چان کی خنک چاننی جو فصل خضا کی راتوں کو مزین کرتی ہے اس میں بھی تیرے نام کی ہی تجلی ہے علی ازغر علی ازغر شیرخاروں کے درخشندہ ستارے تیری چمک نورانیت بخشتی ہے ستاروں کو جو جگمکاتے ہیں آسمانی ستونوں کی بلندیوں پر تیرے حسن کو حلقے میں لیے ہیں اے ظلم و ستم کے شکار تیری پلند پایا مادر شہربانوں جن کے جد تاریخ کے نامی خسرو نوشیرواند دوسری طرف حسین تیرے کرامی بدر نوازے اور بےمثال یادگار حضرتِ پیغمبر کی جن کو خداِ پاک نے جو سب سے برطر تانا اور حکیم ہے الہام سے مشرف فرمایا تھا کیا یہ قوم حضور کا کارٹون بنا سکتی ہے؟ یہ جو کہہ رہی ہے کہ حسین کے نانا کو اللہ نے اپنے الہام سے مشرف فرمایا بھائی کربلا کے راستے لے کے آؤ ان کو یہ ڈنڈے لاتھی یہ ریلیاں یہ جگڑے یہ فساد ختم کرو اپنی شورتیں تو صحیح کرو خط بنا کے خط تو بناو یہ گلہ تو ساپ کرو یہاں سے یہ ریچ کے جیسے بال تو یہاں سے ہٹاؤ یہ بھیانک صورتیں کون نہیں ڈر جائے گا؟ کون نہیں ڈر جائے گا؟ بچے گودیوں میں نہیں آتے؟ کس شریعت میں لکھا ہے کہ ایسی شکلیں بنائی جائیں؟ کیا ایسی تھی سرکار کی صورت؟ مسلمان کو ویسہ بننا چاہیے جس طرح اس کے نبی پاک و پاکیزہ رہے ہیں ایسے لباس ہوں، ایسی صورت ہوں، ایسی شکل ہوں تیتر ترے کی شکلیں؟ کونسا اسم مسلمان ہے اصلی؟ اور کم از کم نہا نہا دو نہا لکھ دو صفائی نصف ایمان ہے لکھ دو اور نصف ایمان کو چھوڑ دو ارے جب اوپر کی صفائی ہوگی تب دل کی صفائی ہوتی ہے اللہ نے مشرف کیا پیغمبری سے آپ کے جد رسول کو کونسی شرافت اے معصوم تیری شرافت کا مقابلہ کر سکتی ہے کس خون میں ہو سکتی ہے وہ نورانیت جو تیرے لہو میں تابع ہے لیکن پہلے کہہ چکا نا کہ باپ کون ہے اور دادا کون ہے نبی سے لے کے آیا کہ علی ازغر کے لہو میں نورانیت کیوں ہے اس لئے کہ نبی کے پوتے ہیں کہتا ہے جو تیرے لہو میں تابع ہیں جس کی بدالت تجھ کو پہلا مرتبہ حاصل ہے تاریخ کے سب سے قدیم دور میں اے وہ جو نہیں ظہور میں آیا مگر اس لئے کہ اس کی ہستی پیش کرے ہم کو ایک بڑی مشعل ہدایت کی پیدا ہوتے دیر نہ ہوئی کہ اتر گیا تاریخ قبر میں برا ہو اس ظلم ظلم اور عداوت کا صفاق دشمنوں کے جس کے نتیجے میں تیرے سب خانوادے کا خون بہ گیا کربلا کی ریتی پر بڑے سے بڑا بادشاہ متقبر سے متقبر سلطان سب سے بڑھ کر اغبال من فاتے اور کیسا بھی ڈراؤنا ظالم انسانوں کا رشتہ حیات قطع کرنے والے اور موت کے پیغامبر بھیجنے والے حکمرانی کر گئے آج سے پہلے بے شک مگر کتنے انسانوں پر بہت تھوڑی آبادی پر کتنی کچھ نجس جنگیں لڑائیاں اور آپس کی گتھم گتھا رنگ و نسل کے اختلافات اور بہامی اسبیتیں مختلف زبانیں اور ان کے پسے پشت ترہ ترہ کے افکار اور خیالات ان سب باتوں کی بدولت دنیا بڑھ گئی سیکڑوں حصوں میں رائے کی آزادی جس پر سب کو بڑا ناز ہے اس سے کیا ملا انسان کو اس سے کیا ملا انسان کو آپس کی پھوٹ لیکن ہم نننے بچے ملائے آلہ سے علاقہ رکھنے والے کیف اندوز ہیں ہمارے دل اس مقدس آزادی سے جو ہم کو آسمانی سلطنت سے عطا ہوئی ہے ہم معصوم بچے خدا کے پیارے دنیا کے گوشے گوشے میں اور ساری مخلوق کے درمیان میں فقط ہم ہیں جن کی رگوں میں دوڑا دیا ہے کردگار نے اپنے الہام سے عشق و محبت قانون فطری ہم سب آسمان کے فرشتے ہیں جن کو خالق نے دنیا کے امن و امان کی خاطر اپنی کرامتی فوج بنایا ہے ہم جو ہیں بلکل پاک اور مبرہ ملوثوے ہیں سیاہکاروں کے جرائم میں نہیں پیدا ہوئے مسرط و شہدمانی کی فضا میں بہمی علفت و محبت کے لئے ہم پاک اور خالص معصوم بے شمار امیدوں کا سرمایہ مستقبل کے کھیتی کے بیچ اور انگنت فوج کوئی طاقت نہیں جو رکھنا ڈال سکے ہماری صف میں ہماری نزاکت قدرت کا کرشمہ ہے کیا مجال موت کی جو غالب آئے ہماری وحدت پر کیا طاقت لڑائیوں کی جو اثر انداز ہوں ہماری اجتماعیت پر کیا ہم کبھی نہ دیکھیں گے وہ مبارک ایام کہ وہ تمام انسانی دنیا ہماری بدولت ایت نظر آئے کیا کہنا اس سما کا جبکہ ہمارا گروہ بیدار ہو جائے کونسی چیز اس وقت زیادہ حیرت کے لائق ہوگی ہماری بے شمار قوم یا اس کا مکمل اتحاد اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھلا قوم تاجدار ہے تیرا ایسا جو سلاتین میں سب سے بڑا ہوئے سب کو خلوص کے ساتھ حد سے پیار ہو جس کی اطاعت کے لئے کمر بستا ہوں نہ کسی خوف سے بلکہ دلی مسررت سے دیکھئے ڈکٹیٹر کا تصور وہ ختم کر رہا ہے یعنی سردار چنہ کیسے جا رہا ہے پاک اور نککار بندے بڑی سے بڑی تعداد میں میں بولوں گا وہ تو فقط میرا پیارا آقا ہے جس کو بغیر کسی جبر کے ہم نے اپنا سردار چنہ ہے وہ ہمارا پیارا آقا ہے نام اس کا ہے یہ بچے کہہ رہے ہیں یہ پورے یورپ کے بچے کہہ رہے ہیں اے وہ جس کی محبت میں ہم سب گرویدہ ہیں تو ہی اکیلا بادشاہ ہے اس وسی قبیلے کا جس کو ہم کل شاید دیکھیں گے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے انانِ امن و آفیت اور انسانیت کی فلا اور بہبود کی بجا ہے اگر قدیم تاریخ کے سلیمان رشک کریں قدرت کے کرشمے پر اس عظمت و جلالت پر جو تجھ سے جگمگا رہی ہے سلیمان رشک کریں گے تیری اس شان و شوقت پر جو زمین کی عزتوں سے بلنگ تر ہے ہمارا اولین فقر و ناس تو ہی ہے ہمارا واحی سرمایہ افتخار تو ہی ہے تیری ہی بدولت ہم اس نورانی اصا کے حامل ہوئے جس سے رشک کرتا ہے بڑے سے بڑا فرما روابی تیرے ہی تفیل میں ہم بن گئے شولہِ آسمانی صداقت کا جس کو کوئی نہیں جڑلا سکتا ضروری تھا یہ عبرتناک روز مصیبت تاکہ سارا عالم روشن ہو جائے غیر فانی فتح کے آسمانی نور سے کہاں کربلا کربلا سہرائے درد و بلا ضروری تھا تیرا تپتہ سورج تاکہ ایک نن نہ ماسون پیش کرے تیری خوش کریتی کو اپنا خون جو خراج تحسین حاصل کرتا رہے گا ہمیشہ ہمیشہ پیش کرے تجھ کو اپنا خون تاکہ فاتح بن کر نکلے تیرے اندر سے دوبارہ ابھی تو ایک پرس کا بھی نہ ہونے پایا تھا ابھی تو ایک پرس کا بھی نہ ہونے پایا تھا اتنے دن میں نہ ہوئے تھے کہ پھول کھل کر مرچھا جاتا ہے کیا پہنچا تو اے معصوم بڑی فوج کے مقابلے تجھ کو ابھی ساتمہ مہینہ بھی نہ ہوا تھا پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فیرست کی یعنی ابھی ساتمہ مہینہ نہیں شروع ہوا اور تو غازیوں کی فیرست میں آ گیا یہ دنیا کی حیرت انگیز بات ہے اس کو حیران کر گئی یہ بات کہ جو بچہ ابھی ساتمہ برس میں نہیں آیا اور اس کا نام غازیوں کی فیرست میں آ گیا آپ اس کی سوچ دیکھئے کہ وہ حیران ہو رہا ہے کہ علی ازغر نے اپنا نام غازیوں کی فوج میں لکھوا دیا تجھ کو ابھی ساتمہ مہینہ بھی نہ ہوا تھا پھولتے پھلتے کہ تیرا نام زینت بنا غازیوں کی فیرست کی کہاں سے آ گئی اس وقت تیرے اندر یہ کمال کی شجاعت جو چمک رہی تھی جو چمک رہی تھی تیری آنکھوں میں جس طرح نکل پڑے توفاں سے کڑکتی ہوئی رات اپنی ننگی تلوار کے ساتھ جبکہ فضا آسمانی گونج رہی وہ توفانی گرس سے کس طرح یہ چمک آسمان سے آئی تھیرے اندر روشن کردینے والی تاریخ رات کی اگر سوال کیا جائے مجھ سے کہ کون غازی شیر دنیا کا سب سے بڑا ہیرو ہے تو میں خوب سمجھتا ہوں میں کیا جواب دوں گا وہ میرا آقا علی اصدر ہے تو مشکل سے ابھی چھے ماہ کا ہوا تھا کہ محلق تیر بے بست ہو گیا تیرے گلے میں تو مشکل سے چھے ماہ کا ہوا تھا کہ ظالم اجل نے تجھے آ لیا اے زردار و فاتح مشکل سے تُو چھے ماہ کا ہوا تھا کہ جگمگا اُٹھا شوقت و جلالت سے تیرا نام تاریخ کا موجزہ بن کر ڈالتے ہوئے تاریخی میں ساری کائنات کو تیرے زخم نے تجھ کو پہنچا دیا تاریخ کی بلند ترین چوٹی پر تیری فتح کا سورج اُفقِ آسمان پر ناشنا ہے غروب سے کبھی غروب نہیں ہوگا علی ازغر کی فتح کا سورج نامی فاتح اور بڑے بڑے غازی جن کو تاریخ عظمت سے یاد کرتی ہے اور شان و شوقت حلقہ کیے ہیں ان کی پیشانیوں کا جو نہیں حاصل ہوئی ان کو مگر تشدد کی وطوحات سے اور فنا کر کے مخلوق کو نہ کہ زندگی دے کر ان میں سے کون تیرے نام کی برابری کر سکتا ہے تُو نے نہیں فتح پائی گوشت و پوسٹ پر بلکہ جیت لیا تُو نے روحوں کو دیکھیں علی ازغر نے کیا کیا جیتا اب وہ فتح بتا رہا ہے علی ازغر بلکہ جیت لیا تُو نے روحوں کو نہیں بلکہ ہر ایک بشر کے نازک دل کے اندر بلکہ جیتا ہے تیرا نننہ منہ ہاتھ اے معصوم جیتا ہے علی ازغر کا معصوم ہاتھ انسان کے دھڑکتے دل پہ محبت کے بلند شولے بھڑکاتا رہے گا فاتحانِ عالم جن کے دل محروم ہے انسانیت کے احساس سے ان کے فاتحانہ کارنامے فنا ہو جاتے ہیں وقت کے ساتھ اور صدیوں کی خواہ دھاک دیتی ہے ان کے متقبر ناموں کو مگر اے وہ جس کے حضور میں اقل و حکمت والے عدب سے چکائے رہیں گے اپنی پیشانیاں فرموشی پر چھا گیا اور ظلمتوں کو مٹا گیا تیرا نام جس کی روشنی نامبرانِ عالم کو گرد بنا گئی ابت تک زوفشانی کرتا رہے گا نور کے آسمانوں سے آپ دیکھیں کہ دنیا کے فاتحین سے موازنہ کیا اس نے علی ازغر کا جن کی فتح مٹ گئی جن کی فتح ختم ہوئی اور آخر میں میں صرف ماں کو خراجی عقیدت پیش کر رہا ہوں تقریر ختم ہو گئی اب چونکہ مجھے دوسری تقریر کرنے جانا ہے تو یہیں پر آپ کے لئے دعا کرتا ہوں تیری دلیر ماں مالک تھی غیر معمولی جرت کی یہی مسائب ہیں کوئی الگ سے مسائب نہیں پڑھنے جو روایت کی مسائب یہی مسائب ایسے مسائب ہی اس نے لکھ دیئے تیری دلیر ماں ایک لفظ کافی ہے یہ یہ ایک لفظ کافی ہے اگر ماں دلیر نہ ہوتی تو بچے کو دولہ بنا کے نہیں بھیجتی رونا سیکھو لفظوں پہ رونا سیکھو بھائی تیزیب سیکھو میرے بھائی کربلا لفظ ہے لفظ کربلا بس کہا کربلا اس میں ایک ہے آسووں کا خزانہ تیری دلیر ماں مالک تھی غیر معمولی جرت کی جنہوں نے دے دیا تیرا نننہ ہاتھ تیرے عالی رجبہ پدر کے ہاتھ میں کیوں دے دیا یہ ہاتھ علی ازدر کا حسین کے ہاتھ میں اس لیے کہ تجھ کو پیش کرنے کے لیے دشمنوں کے سامنے اور اس لیے کہ راہ نکل آئے تیرے لیے پانی کی ایسا غم جس کے برابر کوئی غم نہ ہو ان کی آنکھوں کے سامنے نمائع ہے موت کا منظر ہزار بار وہ دیکھ رہی ہیں اب بھی ہزار بار تیری آنکھوں کو جو گڑ گئی ہیں بخار سے تیرے خوشک لفت ہزار بار وہ سن رہی ہیں تیری ضعیف آباس جو خاموش ہو چکی اور بن گئی ہے ایک آتش جس نے سلگا ڈالا تیرے سینے کو دیکھ رہی ہیں وہ تیرا چھوٹا سا بازو کھلا ہوا جو چمٹا ہوا ہے ان کی کمر سے دیکھئے ایک ایسا پہلو اس نے دے دیا جو اردو کے مرسیہ نگار نہیں دیکھ سکے اور اب دیکھئے آپ کہ جب باپ نے بچے کو لیا تو ایک ہاتھ ادھر ہے دوسرا ہاتھ جو لٹک رہا تھا علیہ ازغر کا وہ باپ کی کمر میں جزاک اللہ تیرا چھوٹا سا بازو کھلا ہوا جو چمٹا ہوا ہے ان کی کمر سے وہ آنسو گراتی اور لرستی ہیں دیکھتی ہیں میدان جنگ کی طرف بار بار آگے کا مصرہ تو دیکھئے کیسا مصرہ ہے کیا کہہ رہا ہے کہ ماں جو ہے دیکھتی ہیں میدان جنگ کی طرف بار بار تو بچے پلٹ کر نہیں آیا اب تک کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے اسکر کہانی رہ گئی کہتے کہتے کچھ زبانیں بے زبانی رہ گئی تیر کھا کر سو گئے اسکر کہانی رہ گئی انکار آسمہ کو ہے رازی زمین نہیں اسکر تمہارے خون کا ٹھکانا کہیں نہیں ننی سی قبر کھوکے اسکر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو چھاڑ کے یہ کیا سنا رہا ہوں میں کچھ پتا بھی ہے آپ کو کیا سنا آپ نے اردو عدب میں علی ازغر پر جتنے مشہور شیر کہے گئے ہیں وہ سب ایک جگہ جمع کیے گئے ہیں اور ایسے شیر دنیا میں نہیں کہے گئے جیسے علی ازغر پر کہے گئے اور ایسے ایسے پہلو شوارہ نے پیش کی کہ جہاں انسانیت کے کسی مفکر کی نظر نہیں جا سکتی یہ سمجھ کر لے گئے ازغر کو حسین کہ قید میں بانوں سے یہ بچہ نہ پالا جائے گا جا سا طا اللہ مختبور موسیقی